ہلو فرنڈز بلکم بیک ٹو مائی نیٹنگ چینل چلیے فرنڈز آج ایک اور نئی ٹوپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو بنانا تو بہت حسان ہے لیکن دیکھنے میں جو ہے بہت سندر لگتی ہے اسے ہم جو ہے یہاں سے دیکھے سٹارٹ کریں گے یہ میں نے تھری پلائی کی بول لی ہے یہ دیکھئے اس طرح کی میرے پاس بول تھی تو میں اسی بول سے جو ہے آپ کو ٹوپی بنا کر کے دکھاؤں گی اور دس نمبر کی میں اس میں سلائی جو ہے حضور کروں گی دیکھیں دس نمبر کی سلائی ہے تو یہ بالی بول ہے اس میں جو ہے یہاں سے میں نے ڈبل بورڈر کے ساتھ جو ہے اسے سٹارٹ کیا ہے آپ نے ڈبل بورڈر میرے چینل پر میں نے کئی بار بتایا ہے کئی ویڈیوز میں کی ڈبل بورڈر ہم نے کیسے بنانا ہے کیسے اس کے فندے ڈالنے ہیں تو آپ نے بہاں سے جا کر دیکھ لینا ہے اگر آپ کو پھر بھی بورڈر کیسے بنانا ہے چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ کر کے بتا دیجئے تمہیں ایک نئی ویڈیو صرف اور صرف بورڈر کے فندے کیسے بناتے ہیں اور بورڈر اسے ڈبل جو ہے کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ڈبل بورڈر بنانے کا وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے فندے لینے ہیں فندے ہم نے ایسے لینے ہیں جیسے ہم نے اسی فندے لینے ہیں تو ایک فندہ ہم ایکسٹا لیں گے مطلب کی ہم ایٹی بان سٹیچز لیں گے تو اگر ہم نے ستر فندے لینے ہیں تو ایک فندہ پھر سے ایکسٹا لینے ہیں تو ہم لیں گے سیونٹی بان فندے اگر نائنٹی فندے لینے ہیں تو نائنٹی بان فندے لیں گے مطلب کی ایک فندہ ہم جو ہے اس میں ایکسٹا لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایٹی بان فندے لینے ہیں اور ایٹی بان فندے لے کر کے دیکھیں یہ میں نے ایک ڈیڑھ انج کا بارڈر بنایا ہے آپ اپنے حساب سے بارڈر کی چڑھائی کو چوز کیجئے گا جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے بارڈر آپ کو اتنا بنائیے گا تو اس کے بعد جو ہے میں نے اٹھارا سلانیاں جو ہے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اٹھارا سلانیاں بنائیے ہیں دونوں طرف سے ایک جیسی مطلب کی چاہے آپ اولٹی بون لیجیے دونوں طرف سے چاہے سیدھی بون لیجیے ایک ہی طرح سے لیکن لائنیں جو ہے اس طرح سے آ جائیں گی اب ہم آگے دیکھیں کیسے بنائیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک سلائی تو میں اس طرح سے 49 فندے ہم بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دیکھیں 49 فندے میں نے بن لیے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ دارہ انیس بیس اکیس باہیس تیرچ چوبیس بچیس چوبیس تھائیس تھائیس نتیس تیس اکتیس باہیس تیس چودیس پینٹیس ستیس سنتیس اٹھتیس اونتالیس مطلب کی چالیس فندے ہمارے اس طرف رہیں گے چالیس اس طرف بیچ میں ایک جو فندہ ہے اس کا کیسے بنانا ہے اس کو دیکھیں میں نے 49 فندے بنے ہیں اور چالیس ماہ فندہ میرے پاس یہ ہے یہ والا چالیس ماہ ہے اور یہ والا فندہ ہمارا سینٹر والا ہے اور یہ چالیس ماہ ادھر سے بھی چالیس ماہ اور ادھر سے بھی چالیس ماہ اور سینٹر والا فندہ تینوں فندوں کو ہم اکٹھا بنیں گے ایک فندہ میں اس لیے آپ کو بول رہی تھی یہاں پہ ایکسٹر آپ نے لینا ہے جتنے بھی آپ نے فندے لینے اگر اسی فندے لینے ہے تو ایک فندہ آپ جو ہے ایکسٹر لے لیجئے تو یہاں پہ ان تین فندوں کو اکٹھا بھون دیں گے اور 49 فندے دوسری طرف بھی اس طرح سے بھون لیجیے اولٹے اولٹے کیونکہ میں اولٹی اولٹی سلاحیہ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ اولٹا بھونوں گی اور آتی ہوئی پوری سلاحیہ کو اولٹا بھونوں گی اس میں یہ بات جو میں نے تین کا ایک بنایا اس میں نہیں بنانا ہے اس میں ایک فندے کو ہم ایسے ہی بھونیں گے اس طرح سے ہم نے بھوننا ہے اور اگلی آتی ہوئی سیری سلاحیہ کیسے بھوننی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ 49 فندے ہم نے بھون لیے پورے اولٹے اس اون کے ساتھ تھوڑا دھیان سے بنانا پڑتا ہے یہ جو فندہ ہے الگ سے ایک دھاگہ رہ جاتا ہے کہیں کہیں پہ تو اب اولٹی سلاحیہ کو پورا اولٹا یہاں تک بھونکے کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ تین کا ایک کیا ہے اسے بھی ہم ایسے ہی بھونکے کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ جو سیدھی سلاحیہ آئے گی پھر سے اولٹی سلاحیہ کیونکہ ہم نے بنا لی ہے سیدھی سلاحیہ میں ہم نے یہاں پہ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہم دو فندے گھٹائیں گے دو کا ایک دو کا ایک کر لیا اب دو تین یہاں پہ ہم نے تین کا ایک کیا تھا پھر سے ہم یہاں پہ تین کا ایک کریں گے چار پانچ سلاحیہ بنانے کے بعد آپ اپنے حساب سے جو ہے یہاں پہ تین کا ایک کیجئے گا یہ نہیں کہ ہر بار جو ہے آپ تین کا ایک کریں گے تھوڑے تھوڑے دیر بعد جو ہے آپ پانچ جا سات سلاحیہوں کے بعد تین کا ایک کریں گے کیونکہ تین کا ایک کرنے کے لیے شوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے ہمارے فندے اگر ہم ہر بارس لائی میں تین کا ایک کریں گے تو ہمارے فندے جیدہ جلدی سے کم ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے کہیں کہیں پہ تین کا ایک کرنے کا چھوڑ دینا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو ایک تین کا ایک کیا ہے ابھی ہمارے پاس دو چار شہ آٹھ ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ سوری سات فندے ہم نے بل لیے تو یہاں پہ یہ والا فندہ اور یہ والا فندہ تو یہاں پہ ہمارے پاس رہ جائیں گے تھرٹی ایٹ فندے تو ان تینوں کو ہم اس طرح سے بل دیں گے تینوں کو پھر سے اکٹھا بون دیا اور باقی بچے فندوں کو ہم بونیں گے اُلٹا اور لاسٹ بالے جو تین فندے ہیں ایک چھوڑ کے اس کے آگے بالے دو فندوں کا پھر ایک کریں گے تو اسی طرح سے گھٹاتے ہوئے جانا ہے کہیں کہیں پہ آپ نے جو ہے یہاں پہ جو تین کا ایک ہو رہا ہے وہ چھوڑ دینا ہے کہیں کہیں پہ ایسے نہیں کہ ہر بار ہم نے تین کا ایک کرنا ہے تاکہ ہمارے فندے کم نہ ہو جلدی سے اور ٹوپی کے لمبائی بھی بہت اچھی طرح سے بن جائے اور اس کی شیپ بھی اچھی آئے تو اس لئے کہیں کہیں پہ ہم نے جو ہے تین کا ایک کرنے کو چھوڑ دینا ہے مطلقی ہر پانچ میں ساتھ میں سلائی پہ ہم نے تین کا ایک کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اسے تین کا ایک ہم کریں گے نہیں گھٹائیں گے نہیں بیچ میں بس ایسے اسے سیدھا بون دیں گے دیکھیں لاسٹ میں ہم نے پھر سے دو فندوں کا ایک کرنا ہے انہی سلائیوں کو آپ نے دھوراتے ہوئے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ لاسٹ والے دو فندے ہیں ان کو ایک کٹھا بنیں گے اور اس فندے کو اس طریقے سے بنیں گے اب اُلٹی سلائی کو پورا اُلٹا بنیں گے پھر سے یہاں پہ دو کا ایک کریں گے تین کا ایک کریں گے دو کا ایک کریں گے تو اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا بن لینا ہے کہیں کہیں پہ آپ نے یہاں پہ جو بیچ بالا فندہ ہے گھٹانا نہیں ہے پھر تھوڑے بار گھٹانا ہے پھر ایک بار گھٹانے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایسے ہی کرنا ہے میں پوری لیندھ کر لیتی ہوں اس کی پھر آپ سے ملتی ہوں آگے آپ دیکھیں فرینڈز یہاں سے ٹوپی کی شیپ جو ہے کچھ اس طریقے سے بنی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کیا اٹھارہ سلائیم جو ہے میں نے سیدھی سیدھی بنائی اور یہاں سے گھٹانا شروع کیا تو یہاں تک آ گئی ہوں تو ٹوٹل فندے ہم میرے پاس جو ہے بچے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چیز سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور ایک انتیس فندے میرے پاس بچے ہیں تو اب ہم اس جو ہے ان کو کیسے بنیں گے دیکھیں انتیس فندے ہیں تو چودہ فندے جو ہے میں اس طرح سے بنوں گی اب دیکھیں یہاں تک جو ہے میں نے ایک دو تین چار پانچ چیز سات اور یہ ایک بیچ والا فندہ ہے تو اب اسے ہم جو ہے اس طریقے سے بدلیں گے ایسے اور ایک تیسری سلائی لیں گے اس طرح سے ہم جب بیچ والا سینٹر والا فندہ ہم نے بن لیا اور دونوں کی کٹھا بنیں گے اس کے اوپر سے ایسے نکال دیں گے اس طریقے سے ہم نے سارے فندوں کو بند کر لینا ہے اب دیکھیں اس طرح سے سارے فندوں کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو سلنا ہے اس طریقے سے ایک فندہ ہم یہاں سے لیں گے دوسرا یہاں سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں تک اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو سل لینا ہے یہاں سے یہاں تک اب دیکھیں یہ سٹوپی کی شیپ جو ہے کچھ اس طریقے سے بنی ہے یہاں سے ہم نے اس کی سلائی کی ہے اور اس طرح سے اس ٹوپی کی شیپ بنی ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک پوم پوم بھی لگا سکتے ہیں اب آپ چاہیں یہاں پہ سائیڈ میں یہاں سے دھاریاں گن لیجئے یہاں پہ سینٹر جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہاں پہ ایک پوم پوم لگا لیجئے ادھر نو گن لیجئے یہاں پہ ایک پوم پوم لگا لیجئے تو میں یہاں پہ نو دھاریوں میں ہم ایک یہاں پہ پوم 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 آپ بنا کے تیار کر لیجئے اور یہاں پہ اس طرح سے ایک پوم پوم کو اٹیج کر لیجئے تو دیکھیں فرنس یہاں پہ میں نے پوم پوم اٹیج کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں یہاں پہ ایک پوم پوم بنا کر بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا ہے آپ کیسی اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس ٹوپی کو بنانا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ سردیاں آنے والی ہے سارے جو ہے اپنی بچوں کو یہ ٹوپی بنا کر کے پہنا سکیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے Thank you Thank you very much I'm gonna show you that it's not me�یں I'm gonna show you that it's not me�یں I'm gonna show you that it's not me�یں